پہچانا کیسے جا رہا ہے آپ کو یہ وہی دیکھیں وہی مادہ ہے کافرہ حمزہ کافرہ حمزہ تو یہ بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے مفہول مطلق بھارل قرآن مجید میں استعمال ہوئے زیادہ تر اوپر والا جو مفہول ہے تاقید کے لیے یا نویت یا قیفت بتانے کے لیے استعمال ہوئے یہ آپ کا مفہول مطلق ہے زید اور حامد گئے جی ٹرانسلیٹ کریں فیل کیا ہے جانا جانا گیا ٹھیک تو زہابہ زالہابہ زہابہ فائل آپ کا ظاہر ہے اور دو ہیں دو ہوں چاہے تین ہوں چاہے زیادہ ہوں جب ظاہر ہوگے تو فیل واحد استعمال ہوگا زہابہ زیدن و حامدن زہابہ زہابہ زیدن و حامدن اس کا تجربہ آپ کر سکتے ہیں کہ زید حامد سمیت گیا دونوں کٹھے گئے اور اس مفہول کو جو گرامیٹیکلی گرامر کی اسطلاح میں نام دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے مفہول ماہو مفہول ماہو اور اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ کو واو لکھاو ملے گا ضرور اس کے ساتھ گرامر کی اسطلاح میں آپ کو یہ ٹاپک عربی بکس میں مفائل خمسہ کے نام سے ملے گا خمس کہتے ہیں نا پانچ کو تو مفہول کی جمع مفائل مفائل خمسہ پانچ مفہول اب میں جاؤں گا کہ ان کو یہاں پر سمبرائز کر دوں نمبر ون مفہول بیہی یہ وہ مفہول ہے جس پر فیل واقع ہو اور ہم میکسیمم ایکزمپل جو ہے مفہول بیہی کی کر رہے ہیں اور کریں گے کہیں کہیں کوئی ذکر اس کا آئے گا قرآن مجید پڑھتے ہیں تو میں آپ کو اس کا صرف ریفنس دیا کروں گا کہ یہ مفہول مطلق ہے یہ مفہول لہو ہے یہ مفہول فی ہے بغیرہ بغیرہ دوسرا مفہول فی جسے ہم نے ذرف کا ہے مفہول فی یہ ترتیب لازمی نہیں ہے یہ اسی ترتیب سے آپ گرامہ ملے پانچ ہم نے پورے کرنے نمبر تین یعنی مفہول فی کونس ہے جو فیل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ کو بتائے نمبر تین مفہول لہو جو فیل کے واقع ہونے کی وجہ بتائے نمبر چار مفہول مطلق یہ وہ مفہول ہے جو فیل کی نویت کیفیت یا اس کی تاقید کے لئے استعمال ہوتا ہے یا پھر اس کی تعداد بتانے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ مفہول مطلق کہلاتا ہے اور پانچ ہم مفہول مفہول ما آفو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے استقامت کے ساتھ لگے رہے جڑے رہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ تو ضرور سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ سبحانک اللہم وابی حمدی کا نشدو اللہ الہ الا انتا نستغفرو کا ونطورو موسیقی